گوڈ مانی رام رام آدھ آپ کیا سب سب میں اچھی امید کرتی ہو آپ بھی اچھ ہوں گے اس وقت آپ کا میرے آج کے بلوک میں آج کا بلوک سٹارٹ کر رہی ہوں میں آٹھ بجے آج بہت اچھی دوپ ہے بادل بلکل نہیں ہے بچے بول رہے کھٹائی کھانے کے لیے اور یہ آئی ہوں میں کھیت میں ادھر ہے کیم کا پیڑ میں اس پہ سے کیم لے جاؤں گی یہ کیم میں لے کے جا رہی ہوں بٹیس میں بہت زیادہ کانٹے ہوتے ہیں بہت چھپتے ہیں یہ میں پانچھے کیم لے جاؤں گی کیونکہ میرے دیور اور دیورانی بھی بول رہے ہیں ہمیں بھی کھانے تو آج میں سب کے لیے بناوں گی اس پیڑ پر بہت زیادہ کیم میں دیکھنے میں چھوٹا جیسے ہے بٹیس میں بہت زیادہ فل لگا ہے کتنے بڑے بڑے کانٹے ہیں ہاتھوں میں بہت لگے مجھے یہ دھو دیئے میں نے سارے کیم یہ بنا رہی ہوں میں اس کے لیے مسالہ یہ ہے میرے پاس دھنیا یہ دکان سے لایا تھا اس میں ڈالوں گی میں دو ہری مرچی اور یہ ہے دھنیا یہ میں اچھے سے دھو رہی ہوں یہ ڈال دی میں نے لال والی مرچی پی سی ہوئی یہ ڈال رہی ہوں میں نمک اس کا مسالہ ہم سیلوٹے پہ بھی پیس سکتے ہیں میرے پاس مکسی ہے تو میں مکسی میں ہی پیس رہی ہوں یہ پیس لیا میں نے مسالہ یہ کٹ رہی ہوں میں گھڑ یہ مکسی میں نہیں پیس آ جاتا یہ چھیل رہی ہوں میں کم باہر دھوپ میں بیٹھ کے سب ہی کم میں اچھے سے چھیل رہی ہوں ابھی ویڈیو بنا رہی ہے سنالی یہ تھالی میں رکھا میں نے گھڑ کم کے اندر جو بیج ہوتے ہیں وہ میں نکال رہی ہوں اور چھوٹے چھوٹے پیس کر رہی ہوں اس کے اس میں سے سارے بیج میں نے نکال دیئے اور یہ ملاریوں میں اس میں مسالہ جو میں نے پیس کے رکھا تھا کھٹا میٹھا نمکین اور مرچی آئی تو کھانے میں بہت مزا آنے والا ہے اب میں اس کو اچھے سے ملا رہی ہوں اور یہ سائیڈ سے سنالی اور مناخشی بنا رہی ہیں ویڈیو یہ سب اچھا سا ملانا پڑتا ہے آج جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھے گا سچ میں کمنٹ کر کے لکھنا کس کس کے موں میں پانی آ رہا ہے یہ سائیڈ میں رکھے ہیں میں نے چھل کے یہ کھٹائی بن کے تیار ہو گئی یہ مناخشی اور سنالی کھا رہی ہیں کھانے کے بعد دیکھو ان دونوں کی حالت کیسی ہو رہی ہے پوری تھالی انہوں نے ختم کر دی اب یہ بجے ہیں شام کے چھے اب میں نے رات کا کھانا بنانا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو یہیں سماپت کرتی ہوں کل ملتی ہوں ایک نائی ویڈیو کے ساتھ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت انجاوات